بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا میچ آج ہیدر آباد میں کھیلا جائے گا مقابلہ شام سات بجے سے راجیب گانی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں شروع ہوگا بھارت تین میچوں کی سیریز میں دو شونی سے آگے ہے آج کا میچ جیت کر بھارت کی ٹیم کی نظر کلین سوپ پر ہوگی سیریز پہلے ہی جیت لینے کی وجہ سے ٹیم انڈیا آج کچھ ایکسپیریمنٹس کر سکتی ہے شروعاتی دو ٹی ٹوینٹی میں حرشت رانہ اور روی بشنوی کو موقع نہیں ملا دونوں آج پلینگ 11 کا حصہ بن سکتے ہیں بانگلہ دیش بیٹر محمد اللہ کا آج آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ ہوگا 38 سال کے محمد اللہ نے دوسرے میچ سے پہلے سنیاس کا اعلان کر دیا تھا 38 سال کے محمد اللہ نے 2021 میں ہی ٹیشٹ فارمیٹ سے سنیاس لے لیا تھا وہ ونڈے کھیلنا جاری رکھیں گے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اب تک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سولہ میچ کھیلے گئے ہیں پندرہ میں بھارت اور محض ایک میں بانگلہ دیش کو جیت ملی ہے بانگلہ دیش کو یہ جیت 2019 میں دلی کے میدان پر ملی تھی نتیش کمار ریڈی بھارت کے لیے سب سے زیادہ اس سیریز میں رن بنانے والے کھلالی ہیں انہوں نے اسی سیریز سے اپنے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا ہے نتیش پچھلے مقابلے میں 34 بال پر چہتر رن بنائے تھے جس کے لیے انہیں پلئر آف دا میچ کا وارڈ ملا تھا گیند بازوں میں ورن چکرورتی ٹاپ وکٹ ٹیکر بنے ہوئے ہیں انہوں نے پچھلے مقابلے میں محض 19 رن دے کر دو وکٹ لیے تھے ورن سیریز میں دو میچوں میں پانچ وکٹ لے چکے ہیں